ہندی کے ایک نئے اپیسوڈ میں آپ کا سواگت ہے جہاں آپ کے لئے لے کر آتے ہیں انڈین ڈیفنس کے پرموک اپ ڈیٹس کو اور اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں مکہ تا سپر سکوئی اپگریٹ پروگرام کے بارے میں ہم سب ایک بات تو اچھے سے جانتے ہیں کہ بھارت کے رکشہ منترارے کے دوارا چوراسی کی سنکھیا میں جو سپر سکوئی ائرکرافٹ ہے ان کے اپگریٹ کو منظوری تو مل چکی ہے لیکن ابھی ایک لمبا راستہ ہمیں ان میں تیہ کرنا ہے جو فیسٹ ٹرینچ ہے اس میں اٹی فور جیٹس کو اپگریٹ کیا جائے گا لیکن ایک ریپورٹ سامنے آئی ہے جو کہ ان کے اپگریٹ کاؤسٹ کو لے کر کے ہے اور یہ کافی چوکانے والی ہے سکوئی ترٹی ایم کی آئی نیس اندھے ہمارے لئے کافی مہاتپورن ہے اور انہیں آنے والے بھوش میں انڈین میڈ ایویونکس ریڈار اور مشن کمپیٹر سے ایکوپ کیا جائے گا لیکن جو اپگریٹنگ کاؤسٹ آ رہی ہے یہ اپروکسی میٹلی ایک سو تیس سے لے کر ایک سو چالیس کرون پر ائرکرافٹ کیا رہی ہے اور اگر یہ بات سچ ہے تو یقین مانی ہے یہ تھوڑی زیادہ ہے کیونکہ سکوئی ترٹی ایم کی آئی فائٹر ائرکراپ ہماری سرویس میں نہیں سندھے 2050 تک رہے گے لیکن اس کاؤسٹ کو لے کر کے جو سوال ہے یہ اٹھ رہے ہیں اب کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ کیا ہم نے ان پرائز کو رشیا میں اگر یہ ائرکراپ اپگریٹ کیے جاتے تو اس سے کمپیر کر کے دیکھا حالانکہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس اپگریٹ کے بعد سکوئی ترٹی ایم کی آئی میں سیونٹی ایٹ پرسن جو ہے یہ انڈین میٹ کامپوننٹ دیکھنے کو ملیں گے جو کہ کافی بڑی بات ہے یعنی یہ سیونٹی ایٹ پرسن میڈین اینڈیا ہوگا اور بھارت کو ضروری سپیرز کے لیے بار بار رشیا کا مون ہی تاکنا پڑے گا اس میں بہت سارے اپگریٹ سمیں دیکھنے کو ملیں گے جو کہ اس کی کیپابیلٹی کو کافی حد تک انہینس کر دیں گے حالانکہ یہ موف کافی امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ یہ ٹکنالوجی نہ صرف لوکل مینفیکچرنگ میں ایک صحیح پردان کرے گی بلکہ ہماری جو ڈیفنڈنسی ہے فورنس سپلائرز پر اس کو بھی کم کیا جائے گا جو میجر کاؤسٹ آئے گی اپگریٹ کی وہ اتم ایسا ریڈار اور دوسری جو ایویونکس ہے ان کے وجہ سے آئے گی آپ سب جانتے ہیں کہ کوئی 30 ایم کے اپگریٹ پروگرام میں جو موزودہ ان کا ریڈار ہے اس کو اتم ایسا ریڈار سے ریپلیس کیا جانا ہے جو کہ اس کیل اپ اتم ایسا ریڈار ہے جو کیسے بیٹر سرچ اور ٹریک کیپابلٹی پردان کرے گا اور یہ کافی لمبی دوری سے ہی جو ٹارگٹ ہے اس کو ڈیٹیکٹ کر پائے گا اور یہ جو ریڈار ہے یہ سپیریر پرفارمنس کو بھی آفر کرے گا اگر آپ اسے ٹریڈیشنل میکنکلی اسکین ریڈار سے کمپیر کریں وہی سے کوئی 30 ایم کے آئی کے جو انلوک کاؤکپٹ ہے جو کہ کافی پورانے ہو چکے ہیں انہیں مورڈن فول ڈیسٹر گلاس کوکپٹ سے ریپلیس کیا جائے گا جو کہ پائلٹ کی سیچویشنل ایویرنس کو کافی امپروف کریں گے اور جتنی کرٹیکل انفرمیشن ہے ان کو ایکسس کرنا پائلٹس کے لیے کافی آسان بن جائے گا اس کے علاوہ جو ایک نیا مشن کمپیوٹر ہے یہ بھی سکھوئی 30 ایم کے آئی میں انسٹال کیا جائے گا جو کہ انکریس پروسیسنگ پاور کے ساتھ آئے گا اور اس کے علاوہ اس میں اپگریڈر جو ایویونک سویٹ ہے یہ ہمیں دیکھنے کو ملیں گے جس میں ہمیں ادھکتر انڈین سنسرز دیکھنے کو ملیں گے اور اگر ہم ویپنز کی بات کریں تو یہ بھی ادھکتر ہمیں انڈین ہی دیکھنے کو ملنے والے ہیں تو کل ملا کر کے سکھوئی 30 ایم کے آئی کا کایا کلب تو ہو جائے گا لیکن کاؤسٹ جو ہے وہ ابھی بھی چنتہ کا ویشہ بنا ہوا ہے حالانکہ تین ورشوں سے ہم سنتے آئے ہیں سپر سکھوئی اپگریڈ پروگرام کے بارے میں لیکن کافیات تک جو گراؤنڈ ورک ہے یہ آلیڈی شروع ہو چکا ہے اور یہاں پر آپ کو جو اپگریڈ پروگرام ہے یہ ناسک لائن میں دیکھنے کو ملے گا اب بات اکر ہم سپر سکھوئی کے ایمپورٹنس کے کریں تو یہ ایرکرپ تب تک ہمارے سرویس میں رہیں گے جب تک ہمارے پاس ان کا ایک پرپک ریپلیسمنٹ تیار نہیں ہو جاتا اور مانا جا رہا ہے کہ ایمکا کا جو ایڈوانس ویریانٹ ہوگا جوکہ سمبھاوش 6 جنریشن فائٹر اے کرافٹ بھی ہے وہی سکھوئی 30 ایمکی آئی کے ریپلیسمنٹ کے طور پر کام کرے گا بھارتیہ ویو سنا نے اس پسٹ کر دیا ہے کہ تقریباً 51 میزر اپگریڈز ہمیں سکھوئی 30 ایمکی آئی میں دیکھنے کو بلیں گے سب سے ایمپورٹنٹ اور سب سے ضروری جو اپگریڈ ہے وہ ہوگا ایک فلائے بائی وائر کنٹرول سسٹم کا یہ ایک سنٹر کامپوننٹ ہونے والا ہے اپگریڈ کا جہاں پر سکھوئی 30 ایمکی آئی کو ایک ڈسٹل فلائے بائی وائر کنٹرول سسٹم سے اپگریڈ کیا جائے گا اور ابھی یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ رشیہ میں جو سسٹم ویچسٹ کیا گیا ہے یہ اس کو یہ ریپلیس کر سکتا ہے حالانکہ اس میں رشیہ کی جو سہیوگ ہے اس کی بھی بھارت کو ضرورت پڑے گی اور وہ سہیوگ کرنے کے لئے تیار بھی ہیں بیسیکلی یہ جو نیا کنٹرول سسٹم ہے یہ ائرکرپ کی جو منور بلٹی ہے اور پریسیزن ہے اس کو کافی زیادہ انہینس کر دے گا اور جیسا میں نے کہا کہ ایویونک اپگریڈ اس میں پراتمکتہ رکھا گیا ہے اس کو پراتمکتہ پر رکھا گیا ہے تو اس میں ہمیں فل ٹچ بلیز لارج سکرین ملٹی فنکشن ڈسپلی دیکھنے کو ملیں گی اکٹیو الیکٹرونکلی سکینڈیر دیکھنے کو ملیں گے ایک نیا انفردی سچن ٹریک سسٹم دیکھنے کو ملے گا اور آئی آرسٹی کے گارنٹ اسٹیٹس کی بات کرے تو اس سمیں یہ تیسٹنگ سے گزار رہا ہے جہاں پر ہاکر ایٹھ ہنڈرڈ ایرکرافٹ سے اس کو سیلٹ کیا جا رہا ہے اور یہ جو انفردی سچن ٹریک سسٹم ہے یہ سب سکوئی 30 ایم کی آئی میں نہیں بلکہ تیجرس مارک ٹو میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گا اور تیڈ بی اف میں دیکھنے کو ملنے والا ہے اس کے علاوہ سودیشی الیکٹرونک وارفئر سسٹم دیکھنے کو ملیں گے اگر ہم ویپن سسٹم کے اگر بات کریں تو اس میں آستر مارک ون کا انٹیگریشن پورا ہو چکا ہے آستر مارک ٹو کی ٹیسٹنگ آلیڈی سکوئی 30 ایم کی آئی سے چل رہی ہے اور مانا جا رہا ہے کہ ابھی تک کے ذو ریزلٹ ہے یہ کافی سکا راتمک ہے اس کے علاوہ آستر مارک ٹری بھی اس میں آنے والے بھوش میں دیکھنے کو ملنے والی ہے جو کہ 300 کلومیٹر سے زیادہ کی مارک شمتہ کے ساتھ آئے گی رودرم سیریز کی تینوں مسائل دیکھنے کو ملیں گی جن میں رودرم مارک ون رودرم ٹو جو کی ایک کوزی بیلیسٹک مسائل ہو سکتی ہے کیونکہ اس کا استعمال دو رول میں ہوگا ایک انٹی ریڈیشن مسائل اور ایک لینڈ اٹیک مسائل میں اس کا استعمال کیا جائے گا اور یہ ایک ہائپر سونک مسائل ہوگی وہیں اگر ہم بات کر رہے ہیں رودرم ٹری کی تو اس کا بھی دو رول میں استعمال ہوگا جو کہ 500 کلومیٹر سے زیادہ کی مارک شمتہ کے ساتھ آئے گی اور وہ بھی ایز اینٹی ریڈیشن مسائل اور گراؤنڈ اٹیک مسائل کے طور پر استعمال کی جائے گی اور ان سبھی کے لئے سکھوئی تارٹی ایم کی آئی کو سکھوئی تارٹی ایم کی آئی کا جو سٹرائک پیکیج ہوگا وہ انڈیجنس ہونے والا ہے بات کریں انجن کی تو انجن ریپلیسمنٹ اب ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گی کیونکہ انتیم امید یہ تھے کہ جب پردھار مطرشی ناریندر موڈی جی کا روس کا دورہ ہوا تھا تو یہ انمان لگائے جا رہے تھے کہ شاید اس دوران روس بھارت کو جو ایل فٹی بن ہے ان کا آفر کرے ریپورٹ سامنے بھی آئیں لیکن بھارت اس کو لے کر کے انپریسٹیڈ نہیں ہے بھارت بیسیکلی اپنے جو ایل تھرٹی ون ایف انجن ہے ان کو ہی کہہ سکتے ہیں انہینس کرے گا ان کی پرفارمنس انہینس کرے گا اس میں ہندوستان ایرون نانٹک سلمٹیڈ کیسٹر بائن ریسٹ اسٹیبلشمنٹ اور ایک سمبھاویت تو کولیبریشن ہے یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملے گا جہاں پر ان انجن کی جو سرویس لائیف ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا پرفارمنس کو انہینس کیا جائے گا اور کچھ ایشوز ہیں جن کو روس نے سولو کرنے سے منع کر دیا ہے تو یہ کارے بھی اب بھارت میں جو ہماری سودیشی کمپری ہیں ان کے اماد دیم سے پورا ہوگا اور اس کو لے کر کے ہم آسوست ہیں کہ ساری چیزیں تائے کے یہ سمائے پر ہو جائیں گی اور اس میں کسی پرکار کی جو بادہ ہے وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گی حالانکہ ال41 کا آفر ضرور کیا گیا تھا جو کہ سوپیریئر تھرسٹ اور پرفوینس پردان کرتا لیکن بھارت کا کہنا ہے کہ ابھی انہیں اس کی ضرورت نہیں ہے اور وہ اس کے پیچھے کی ایک وجہ یہ ہے کہ بھارت آلڈی ال31 کے کافی جو امپورٹن کامپوننٹس ان کو بھارت میں ہی بناتا ہے اور بھارت کے پاس ایک ویل اسٹیبلس سپلائی چین بھی ہے تو اسے ہمیں اگر ہم ایک نئے انجن کے طرف جاتے تو ہمیں ساری چیزوں کو ایک بار پھر سے دیکھنا پڑتا یہی کارن تھا کہ بھارت نے ال31 پہ ہی ٹکے رہنا صحیح سمجھا خیر اب انتظار اس بات کا ہے کہ جو سپر سکھوئی اپگریٹ پروگرام ہے اس کو ہم فائنلائز ہوتے کب تک دیکھیں گے کیونکہ مانا جا رہا تھا کہ 2025 میں جو پہلا پروٹوٹائیپ ہے یہ اپنے اڑان کو پورا کرے گا لیکن اب یہاں پر سمبھاونا ہے تھوڑا شفٹ ہوئی ہے اب یہاں پر اگزائٹ ٹائم لائن کے بارے میں تو ہم نہیں بات کر سکتے لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ جو اپگریٹ کی پرکریہ ہے یہ آلیڈی شروع ہو چکی ہے اور چرنبت طریقے سے جو سسٹم ہے ان کو انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے اب یہ ایک راپ بھارتی و وائیو سنہ کے لیے اتن ترمہ تپورن ہے اور اس سمیہ نردیش بھی یہی ملے ہیں حیل کو کہ کارے کو رفتار کے ساتھ آگے بڑھایا جائے اور جو بھی دکتیں ہیں انہیں سیگر اتیشیگر صحیح کیا جائے تو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی آشا کرتے ہیں یہاں ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریے نئے جنل کو سبسکرائب کریے ملتے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند